ہے مہمارا م ہمارا مہمارا 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 ہمارا بھی کیمسٹری میں زیادہ لینا دینا کونسی سٹیٹ کے ساتھ ہے گیسیس سٹیٹ آف مہمارا اور جو گیسیس سٹیٹ آف مہمارا ہے کیونہ اس میں کیا کہانی چل رہی ہے اس میں دو قسم کی گیسز ہیں ایک آئیڈیل گیسز ہیں اور ایک ریل گیسز ہیں ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے آئیڈیل گیسز کے بارے میں پڑھا ہے آئیڈیل گیسز کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ سر ان کی ایک اس آئیڈیل گیسز کا ایک تیوریٹیکل اپروچ یہ ہے کہ وہ کائنیٹک تیوری آف گیسز کو فالو کرتی ہے اس کے دو مین پاستیلیٹس کون کون سے ہیں انٹرمولیکلر فورس ہم نے زیرو لینی ہوتی ہے پارٹیکلز کا ایکچول والیوم جو ہے وہ زیرو لینی ہوتا ہے کولیجنز کو پرفیکٹلی الاسٹک تصور کرنا ہوتا ہے ٹیمپریچر کو ایوریج کائنیٹک انرڈی اوف دہ پارٹیکلز کے ڈیریکٹلی پروپورشنل تصور کرنا ہوتا ہے ان کی جی پی ای ای پی ای زیرو تصور خیر تو میں نے بہت ساری باتیں بول دینا مجھے لگتا ہے کہ پیپر میں کیا ہوگا سر بابر سب کا بات کریں کیا بتا رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تیوریج کل اپروچ ہے آئیڈل جیسے کی ویسے تو اس میں میں نے چار پانچ کچھ پوشلیٹس لکھوائے ہوئے تھے لیکن زیادہ امپورنٹ کونسے ہیں صرف دو کون کونسے والے انٹر مولیکلر فورس از زیرو والا اور پارٹیکل والیم از زیرو والا مجھے کل پرسوں کسی نے کدھر ہے مروہ کدھر ہے کونسا سوال دکھا رہی تھی کہ اس نے چار کے چار پوچھیں مجھے لگتا ہے میجورٹی سوالوں میں وہ دو پوشلیٹس پوچھے گا چار پوائنٹس پوچھیں چار پوائنٹس میں سے پہلا پوائنٹ کیا لگ دیں گے ہم پتائیں جناب صاحب زیرو پارٹیکل والیم پھر تیسرا کیا لکھیں گے ایک تو لکھیں گے پرفیکٹلی الاسٹک پھر کیا لکھیں گے average kinetic energy of the particles is directly proportional to the thermodynamic temperature یہ چار پوشلیٹس ہیں جو kinetic theory کے لکھے ہوئے ہیں میں نے پہلے پیج پر کہیں نکی نوٹ کیا ہو آئی مجھے لگتا ہے میں نے پہلے پیج پر جو بھی لکھا رب 1941 میں لکھے جس مردی سیکونس میں لکھ رکھا مجھ سے پوشنا چاہتے ہیں کس کو number 1 پہ 비� peoples Intermolecular forces is zero اس کو لکھا ہے نمبر one پہلے پیج پہ جائیں جہاں پہ کینیٹیف کیوری of gases لکھی گئی ہے جہاں اس کے پاستیلرز لکھیں ہیں کہاں پہ لکھا ہے انٹر مولیکلر فورسز zero کہیں نہیں لکھا ہوگا نا تیسرا ہے سب سے پہلے انٹر مولیکلر فورس کا ہے نہیں سب سے پہلے تو رینڈم موشن کا ہے بتائیے جہاں بھی لکھا ہے انٹر مولیکلر فورسز zero دوسرے نمبر پر ہے اس کو بولیں وہ پہلا آپ جواب میں پہلے نمبر دو لکھیں گے اس کو جواب میں پہلے نمبر پر لکھیں گے پھر جو وہ والا ہے particle volume zero zero particle volume وہ کہاں ہیں چوتھے نمبر پر ہے وہ دوسرے نمبر پر لکھیں گے وہ دوسرے نمبر پر لکھ دیجئے پھر کہاں لکھا ہے وہ ایوریج kinetic energy والی بات پیج کے ہیڈر پہ لکھی ہوگی ہے کہ average kinetic energy is directly proportional to temperature دیکھیں گے کہیں نہیں کہیں کہ لکھا تھا نا وہ total energy جو ہے وہ thermal energy ہوتی ہے اور average kinetic energy جو ہے وہ temperature ہوتی ہے پڑھو دا رکھا ہے پیچ کے ہیڈر پر پڑھو اس کو چھوڑ دو ویر ہے اس کے بعد پڑھو ہاں یہ لگ دے جی average kinetic energy of the molecule represents کیا represents the thermodynamic یا یہ لگ دے represents the thermodynamic یہ لگ دے یا یہ directly proportional to the thermodynamic temperature یہ آگے تیسر نمبر پر لکھیں گے پھر کہیں ڈھونڈو لکھا ہوگا perfectly elastic collisions وہ چوتھے نمبر پر آپ لکھ دیں گے اور کیا کیا لکھا ہے constant random motion وہ پانچوں نمبر پر لکھ دیں گے پھر amount of gases directly proportional to the number of particles common sense لیکن بہرحال مجھے رکھتا دو ہوں گے جو یہ بتلیں statistical average جب میں کیڑی math پڑھا ہوں simple average simple average لکھیں گے وہ آپ نے کونسی mark scheme پڑھی میں نہیں مانتا ہو جو میں لکھ رہا ہوں جو میں بول رہا ہوں اسی کو چلائیں گے ہاں جب کبھی past papers میں کھولوں گا کرا رہا ہوں گا اس وقت اگر mark scheme میں کو ورڈ میرے ورڈ کو contradict کرتا ہوا تو آپ میں replace کروں گا ابھی میں کونسی mark scheme پڑھا رہا ہوں وہ تو ویسے اس نے کہا کہ سب سوال میں چار نمبروں کا سوال تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ چار باتیں لکھ دینا سا ہے ٹھیک ہے ہاں mark scheme میں some time جیسا ہو سکتا ہے i agree کہ جو میرے کہے ہوئے الفاظ میں ویسے کوشش تو بہت زیادہ ایسی ہے کہ میں اسی طرح کی انگریزی لکھوں جس طرح کی انگریزی mark scheme کی ہے لیکن some time chemistry ہے نا explain کرنے کے لئے آپ کو بہت لمبی چھوڑی انگریزی لکھنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور mark scheme کو جب آپ پڑھیں گے تو ابھی mark scheme کا style copy کب کریں گے جب ہم yearly past purpose آخری دن ہوتے ہیں نا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سر آپ کا وہ فلانا انگریزی کا ورڈ جو ہے نا بڑا صحیح نہیں ہے mark scheme علیہ نے وہ انگریزی کا ورڈ استعمال کی ہے تو آپ love change کر دینا بھائی ابھی تو میں جو بول رہا ہوں میری انگریزی کے ساتھ گزارہ کریں گے آپ ٹھیک ہے statistical average پھر لفظ میں نہیں نہیں سنا پھر نہیں کوئنسی mark scheme تم نے کچھ آگے کھول دی نہیں چاہیے جس ایوریج ہے کافی خیر میں نے آپ کو بتا دیا ڈیل گیس کا ایک theoretical approach ہے وہ kinیٹی تھیوری ہے پھر ڈیل گیس کا ایک numerical approach ہے کیا ہے جی اس کا numerical approach پی بی اسی کوس ٹو نر ٹی یا پھر کیا پی ون وی ون اوبر این ون ٹی ون اسی کوس ٹو وی ٹو اوبر این ٹو ٹی ٹو یہ اس کا حدل گیس کا numerical approach ہے یا پھر اگر آپ کہتے ہیں تو نہیں سوال اتنا مشکل نہیں ہوگا سوال صرف گوہ ایوریج ہے موسیقی تو پی ون وی ون اسی کوس ٹو وی ٹو وی ٹو چالس لوگ لگا ہوگا وی ون اوبر ٹی ون اوبر ٹی ون اسی کوس ٹو وی ٹو وی ٹو وی ٹو وی ٹو پریشروے لوگ اللہ ہوگا وی ون اوبر ٹی ون اسی کوس ٹو وی ٹو وی ٹو لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پیپر میں سوال ہوگا وہ ایک لاؤلہ نہیں ہوگا اور تینوں چاروں لاؤز کو مکس کر کے پی وی اس ایکوز ٹو اینار ٹی والا ہوگا پی ون اوور وی ون خیر بارال جو بھی آپ اس کے نیچے اگر آپ سپیسپک لاؤز لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھتے ہیں پھر ہم نے کونسی بات کی دی پھر میں نے کہا اس کی گرافیکل اپروچ کیا ہوگی اب گراف انڈیویجوال بوئیس لاؤ کے پوچھے انڈیویجوال چارس لاؤ کے پوچھے انڈیویجوال پریشر لاؤ کے پوچھے تب بھی اس کی مردی یا پھر میں نے کہا آپ کو ہریزونٹر والا گراف بنوائے کونسا وائی ایکسس پہ ٹی وی ایکس ایکسس پہ یا پی یا وی ہم نے کہا جی پی انٹو وی فر افیسٹ اماؤنٹ افر گیاس at a constant temperature اس کیا is constant and that constant کو should remain constant whatever the pressure is whatever the volume is اگر آپ کا volume زیادہ ہوتا بھی ہے تو pressure کیا ہو جانا چاہیے تاکہ دونوں کا product کیا رہے constant اگر آپ کا pressure زیادہ ہوتا ہے تو volume کو کیا ہو جانا چاہیے اس کا مسئلہ ہے اس بات سے کہ میں نے گراف کیسا بنایا horizontal یہ جو بلکل پی وی ورسز پی یا پی وی ورسز بی والا گراف ہے نا اگر یہ بلکل horizontal ہے تو گیاس کونسی ہے جو ideal ہے لیکن جب real gases کو observe کیا جاتا ہے اس گراف کے اوپر تو آپ کی اطلاع کے لئے عرضی ہے کہ وہ real gases بلکل سیدھی line نہیں بناتی ہیں ایک تو وہ پوری طرح kinetic theory کو عبے نہیں کرتی ہیں پھر وہ پوری طرح جو ہے وہ equation کو عبے نہیں کرتی ہیں پھر وہ پوری طرح جو ہے وہ graph کو بھی عبے نہیں کرتی ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا I think میں آج کے لیکچر میں کیا کرانا چاہوں گا آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو ideal gas نہیں پڑھانا کیا پڑھانے جناہ صاحب real gases real gases underline بلکہ اگلا topic بنا دیں جی آج کے لیکچر کا topic کیا بنا دیں real gases جو ہے وہ آج کے لیکچر کا topic بنا دی دی real gases کی heading دے دیں کیا definition لکھو real gases کی جو اصل میں ہوتے ہیں gases that actually exist لیکنی gases that actually exist سیدھا سیدھا لکھیں gases that actually exist کون کون سی gases ہیں جو اصل میں exist کرتی ہیں ہاں جی it is hydrogen hydrogen exist پھر helium پھر neon argon بلکہ انکہ میں ایسے ایسے لکھوں ہوں hydrogen الگ سے category بنائیں helium neon argon triptons xenon پتہ نہیں کون کون سی ہیں ان کے الگ category بنائیں پھر وہ group number 7 کون کون سی group 7 میں 17 flurine chlorine chlorine کیسے برومین تو کیسے نہیں پھر group number 16 میں کون gas i think it is oxygen gas پھر nitrogen gas پھر oxygen کے نیچے sulfur S8 solid nitrogen کے نیچے phosphorus p4 atom بھی solid simple molecular solid کیا ہوں simple molecular solid اچھا یہ تو elements والے elements والے elements میں والے gas compounds میں کون کون سی gas ہیں hydrogen halides اگر آپ مثال لیتے HCL I think HFB gas HCL بھی gas HBR وہ بھی gas اور HI یہ بھی gas hydrogen کے helides سارے کے سارے gases hydrogen کے oxides کے بارے میں کیا خیال ہے hydrogen کا ایک oxide ہے وہ تو liquid ہے water نہیں وہ تو نہیں آئے hydrogen کے sulfide کے بارے میں کیا خیال ہے hydrogen ka sulfide اور oxide اگر آپ کو boiling point یاد ہو تو H2 بہت اوپر ہے H2S بہت and I think H2S is a gas H2S is a gas H2S gas hydrogen کا جو nitrogen کے ساتھ سین امونیا حالانکہ امونیا میں hydrogen بارننگ کی تیننسی بہت زیادہ ہے but still اتنی زیادہ نہیں کہ water کی طرح liquid ہو جائے call it ammonia ammonia gas hydrogen ka carbon کے ساتھ کیا ہوگا methane not just methane I believe بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے سے کیا پہلا والا دوسرا والا methane ای پروپین بیو ٹین بیو کیا ہے C1 CH4 سے لے کر اس کا کون کون سا جی رانیا دیکھیں بٹا کیا بات ہو رہی ہے جی H2S کے ساتھ میں نے آپ کیا کر دیا NH3 کی مثال دے دی پھر CH4 کی جو مثال دے رہا ہوں CH4 مگلی مثال ہے کون سی 2 H 6 C3 H 8 C4 H 10 I think اسی طرح اور کون کون سے والے یہ Alkenes بھی ہے بلکل Alkenes بھی ہے C2 H 4 C3 H 6 C4 H 8 اور سرپ Alkenes نہیں بہت سارے اور بھی آپ نے دس فیملی پڑھی ہوں گی کون کون سی نا Alka Null پڑھا ہوگا Alka Null پڑھا ہوگا Alka Noe Kayser پڑھا Alka مجھے یہاں پہ کچھ Oxides یاد آرہے ہیں Sulfur کے Oxides کا کیا سین Sulfur کا Oxide وہ بھی Gás ہے Sulfur کا Oxide بھی Gás Nytogen کا Mono Oxide بھی Gás Nytogen کا Oxide بھی Gás Even Carbon کا Oxide بھی Gás Carbon کا Mono Oxide بھی Gás Gás کا Oxide بھی Gás Gás پہ بہت سارے Compounds ہیں جو Gás Gás State میں Exist کرتے ہیں بہت سارے elements بھی Gás State میں Exist کرتے ہیں اور بہت سارے Compounds بھی Gás State میں Exist کرتے ہیں کسی کو مسئلہ اس بات ہے میں نے start کیا Hydrogen سے پھر میں Noble Gás کی بات کی پھر میں Florene Chlorine Halogen میں دو Gás ہیں پھر Oxygen Gás Nitrogen Gás کی بات کی Hydrogen Halides Gás کی بات کی Hydrogen Sulfide Gás Ammonia Gás Tee Sulfur کے Oxides Gás 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 پھر Alkane Alkines کے کچھ پہلے 4-5 members کی بات کی پھر Carbon کے Oxides Gás 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 مجھے مجھے لگتا ہے جو اس وقت میرے دماغ میں آرہے میں نے لسک کروا دی ہے مصیبت ان کے ساتھ کیا ہے جو آپ نے آئیڈل Gás بہیوی بنایا ہے وہ تو آپ نے ازمشن لگائی ہے جی Gás کے بارے میں کیا زیم کرو سر کوئی Inter Molecular Force نہیں امونیہ کے بارے میں کرو نظیم کوئی نہیں ہم نے تو اس کی Inter Molecular Force اچھی خاصی سٹروم والی ہے نیٹروجن پارسلین بہت زیادہ نیگٹیو ہٹروجن پارسلین بہت زیادہ پاسٹر ہے تو کیا کریں پارٹیکلز آر انڈیپینڈنٹ آف ایچ 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 تو اس کے اوپر گیس طریقے سے اپلائے ہونا ہے تو ہائیڈروجن یا ہیلیم پر اپلائے ہو جائے گا نیون پر بھی نہیں ہوگا کیوں اس کا بھی وہ اے آر کیا ہے خیاریت ہے چلو جاؤ مجھے لگتا ہے کہ میں صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ they are what they are very much close to the ideal gas کیونکہ ان کے بیچ میں انٹر مولیکلر فورس پہلی تو بات ہے ہیلیم پیٹی پیٹی کا کونسپ بھی نہیں ایڈی ایڈی اگر ہے بھی تو ہیلیم میں نمبر اف الیکٹرانز کا کیا سین بلکل کم مدھ اتنے کم ہے کہ کیا ہوگا وہ ہیلیم کے ہیلیم کے ہیلیم لون پیر ہیلیم دو الیکٹرانز ہے ہیلیم میں دو الیکٹرانز لیکن کہنے کا ہیلیم میں دو الیکٹرانز ہیں ان کا جو instantaneous dipole یا induced dipole کا فنومن ہے وہ بہت rare یا بہت small یا بہت weak تو وہ دو ایسے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ close to idle gas behave باقی جتنے نہیں اگر آپ نیون اور آرگون کی بات کریں گے اچھا خاصا ان کا ان کے اندر number of electron ہے ان کا id id force کا اچھا خاصا concept ہے پڑھا میں آپ نے اوپر سے نیچے جائیں گے تو اوپر سے نیچے جائیں گے تو id forces کی strength زیادہ ہوگی تو ہے نا ان کے اندر ڈ ڈ ڈ ڈ مجھے بس اتنا بتات they are all known as noble gases تو میں نے کہ جی ساری noble gases ہوں گے پھر noble تو سب ہونے کی liquid یا solid ہونے کی بہرحال liquid solid ہونے کی tendency ہے کے نیچے جاتے ویلنگ پوائنٹ کیا ہوگا وہ تو انکریز ہی ہوگا جس کو کہتا ہے viscosity یا بولی viscosity نہیں ایک volatility کم ہو جائے کیا جائے لیکن بہرحال جو بھی زناب صاحب باقی تمام کے اندر کوئی نہ نہیں کر سکتے ہیں تو جب ان کو زیرو نہیں کر سکتے ہیں تو ہم gas کے particles independent of each other نہیں کہہ سکتے ہیں very far apart from each other بھی نہیں کہہ سکتے ہیں having nothing to do with each these are the gases that actually exist یا ایک اور جب لیکنے لیکنے گیسی کناہ نام لیکنے بات لیکنے گیسی گیسی ڈو نام ڈو آیڈیل گیسی بہیویر گیسی گیسی ڈو آیڈیل گیسی بہیویر ڈو نام ڈو آیڈیل گیسی بہیویر اچھا کیسے theoretically بھی نہیں فالو کرتی numerically بھی نہیں فالو کرتی اور یو نام کیا لکھ آپ نے these gases do not follow آیڈیل گیسی بہیویر once again کیا اس کے نیچے تین کولمز بنائے کون 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 سے تین کولمز بنائی جی کہ یہ کیا نہیں کرتی they do not follow kinetic theory they do not follow idle gas equation they do not follow pv versus p والا graph کیا لکھوانا میں نہیں آپ پہلے kolum میں کیا لکھوائیں these gases do not follow کیا kinetic theory of gases پھر دوسری بات کیا ہے these gases do not follow gas laws نہ تو gas loss کو follow کرتی ہیں اور نہ gas equation کو follow کرتی ہیں gas loss کو بھی نہیں follow کرتی ہیں اور ideal gas کی equation کو بھی following کرتی ہیں اور ان کا جو graph ہے ان کا pv versus p کا graph جو ہے وہ horizontal line بھی نہیں ہے their graph of their pv versus p graph is not even a horizontal line they're what their pv versus pahla kohon sa ben v wala pv versus v ya pv versus p joh b their pv versus v graph is not kia is not a horizontal line a z molecular forces zero here kya li their inter molecular forces are not are not zero forces of attraction between the inter molecular forces are present inter molecular forces are not equal to zero they are present kya li kya jih pahla baat kya inter molecular forces joh hai they are not equal to zero rather they exist they are not equal to zero rather they exist doussie baat a pahla kya kya volume of the gas kya hota hai actual volume of the particles of the gases zero kya 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 lakou actual volume of the particles is not negligible kya hotha hai is not negligible it is still there is kya value hai actual particle volume is not negligible as as compared occupied volume of the gas actual particle volume is not negligible as compared to the occupied volume of the gas of the molecules ان کا کیا بولتے ہیں تیمپریچر کے ساتھ تعلق ہے ڈیریکٹ پروپورشن نہیں ہے ٹھیک ہے کینیٹک تھیوری میں کیا تھا کہ ایوریج کینیٹک اینرڈی آف ڈا پارٹیکلز کا کیا تھا تیمپریچر کے ساتھ ڈیریکٹ پروپورشن ہے ہم یہاں کہیں گے ساتھ تیمپریچر زیادہ کرنے سے ایوریج کینیٹک اینرڈی زیادہ ہوتی ہے لیکن کوئی ڈیریکٹ پروپورشن کار میں Labcon konceptропیچن ہے یہاں پہ چوتہ پورٹ کے لершкої ایوریج کینٹک اینرڈی آف بھلکلز کا قرصد ایوریج کینٹک اینرڈی آف ڈیریکٹ کھنٹک اینرڈی ڈیریکٹر ہیں ایوریج کینٹک اینرڈی آف ڈیریکٹ پانٹGu is related is related to is related to thermodynamic temperature but not directly proportional جوہاں مجردی کیلہ 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 کوئی کریم میرے کیلہ 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 پرسنا but not directly proportional relation ہے ان کا کوئی نہ کوئی لیکن direct proportion کیونکہ kinetik theory نے کیا کہا تھا kinetik theory کہتی ہے جو ان کا proportion ہے کہ کام کریں پچھلے پیج بڑھائیں وہاں پہ proportion mention کریں kinetik theory کا kinetik theory میں جا کے جو page کے header پہ آپ نے کچھ لکھا ہے کیا whereas average kinetik energy کیا لکھا ہوئے represents کیا represents کیا لکھیں directly proportional to thermodynamic temperature average kinetik energy represents کے ساتھ کیا لکھیں underland the word represents underland the word represents اور وہاں کیا لکھنے directly proportional kinetik theory کہتی ہے کہ average kinetik energy اور thermodynamic temperature کا اپس میں proper direct proportion ہے جیسے physics میں ہوتا ہے direct proportion ثابت ویسے physics سے ہی کریں گے کیا کریں گے اس direct proportion کو ثابت ہم physics میں سے ہی جا کے کریں گے لیکن کیا situation ہے situation ہے جناب صاحب kinetik theory کے مطابق directly proportional ہے اصل میں directly proportional نہیں ہے تو واپس آ جائیں ہونچہ بولو کیوں ہے کپڑے کیسے ہیں نہیں تو بات کی بات ہے وہ ہیں کیوں بھئی میں نے تو وہ theory بھی نہیں پڑھائی بھی آپ کو just assumption کی ہے وہ assumption ہے کہ theory average kinetik energy اور thermodynamic temperature آپ اس میں directly proportion ہے وہ physics میں میں آپ کو کہتا ہے میں کوئی formula drive کراؤں گا کل میں نے الکاپل کا کیا بھی دیا تھا کہ یوں کریں گے یوں کریں وہاں ہی پر وہیں پر ایک formula ہے average kinetik energy کا تو ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے بات کی بات ہے پھر اس میں اپروف کروں گا لیکن وہ assumptions پر بھیجتے ہیں کن پر ازیوم کر کے ہم نکالتے ہیں کہ average kinetik energy اور thermodynamic temperature کی proportion بنتی ہے اصل میں نہیں بنتی real gases کے لئے proportion نہیں ہے real gases میں کیا پتا وہ linear equation ہوں not passing through بلکہ نہیں میں زیادہ گراس میں نہیں جانا چاہتا ہے سمپل سی بات ہے جی میرے لئے پہلے دو points matter کرتے ہیں کہ force of attraction ہم idle gas کے لئے کہتے ہیں ہے ہی نہیں اصل میں ہوتی ہے particle کا volume ہم بتا کہتے ہیں جی جیسے ایک ایک particle کو پورا پورا کمرہ لاؤڑ ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ میں کہوں جی اس room میں جو ہوا ہے اس ہوا میں جو ایک ایک particle ہے اس particle کو باقی سب particles کا volume zero تصور کر کے میں کہوں جی اس particle کے لئے پورا room available ہے کیا ایسا ہے کہ اس کو راستے میں کسی ہنڈرنس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیا اس کی راستے میں کسی سے collision نہیں ہوئے گی ہوتی ہے بھائی دھیر سارا بیچ میں ہنڈرنس ہے لیکن وہ idle gas کے آزیوم کرتی ہے کہ اس پورے کمرے میں ایک ہی particle ہے باقی particles کدھر ہیں وہ existing نہیں کرتے ہیں ان کا اپس میں کوئی لینے دینے نہیں ہے حالانکہ ان کا لینے دینا ہے پھر بارل یہ بس theoretical concepts ہیں دو تین points لکھے ہم آگے جائیں گے درمیابلی بات پر آج ہے وہاں کیا لکھا ہے they do not follow gas loss یا تو ان کے لئے اگر آپ کیا کہتے ہیں pv is equal to nrt no ان کے لئے آپ کہہ لکھ دیں pv is not equal to nrt ان کا pv is not equal to nrt ہوتا ہے ان میں p1 v1 over n1 t1 is not equal to p2 v2 over n2 t2 ہوتا ہے basically یہ جو pressure ہم نکالتے ہیں نا کہ مطلب pressure کس کا ہے elastic collisions کا pressure ہے کس کا pressure ہے اصل میں collision کیا ہے elastic ہی نہیں ہے تو یہ pressure کچھ اور ہوگا مطلب جو ہم idle gas کا نکالتے ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور اصل میں کچھ اور ہونے چاہیے volume کونسا یہ ہے یہ اصل میں free volume ہے کونسا والا volume ہے پھر کہنے میں نہیں جانا اس کی جو pressure correction ہے یا volume correction ہے that shall be studied in a2 ایک نوٹ دکھائے آج کے ساتھ اس equation میں pressure correction and volume correction are to be studied later in a2 so کہتا ہے اس equation کو بناو p plus n a square multiply by v minus n b square is equal to n ہاں ادھر nRT ہے عجیب سے a2 میں کچھ عجیب سے کر دیں گے اس آپ نہیں پڑھانا نہیں پڑھانا نہیں پڑھانا simple ہے کہ جناب صاحب یہ جو equation ہے یہ valid نہیں اس کے علاوہ کچھ اور equation ہوگی وہ pressure کو correct کر لیں گے پھر volume کو correct کر لیں گے پھر کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ میں a2 میں ہی کروں گا پھر وقت اتنی بات ہے یہ equation نہیں ہے اس کو correct کرنا پڑے گا کیا لکھا ہے ایمینس کے نیچے pressure correction and volume corrections are to be studied in a2 تیسرے پہ جاؤ تیسرے پہ کونسا کس کی بات ہو رہی ہے graph کی بات ہو رہی ہے کہ graph کیا نہیں ہے ان کا graph کیا نہیں ہے y x سے پہ کیا ہے p v x سے پہ کیا ہے v ہم کیا expect کرتے ہیں graph سے کہ ہونا اس کو کیا چاہیے nr t d کو کیا ہونا چاہیے line کیسی ہونی چاہیے horizontal آپ کی اطلاع کے لئے عرصی کی جاتی ہے کس کی بنا ہوں hydrogen کی hydrogen ka graph سب سے زیادہ match کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں بھئی hydrogen ka graph سب سے زیادہ match کرتا ہے کیا کرتے ہیں بچو سب سے زیادہ match کرتا ہے کس کے ساتھ جی بالکل تھوڑا سا اوپر ہے horizontal سے تھوڑا سا اوپر ہے hydrogen کے بعد دوسرے number پہ جو match کرتا ہے وہ کون ہے helium state ہیں تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا سٹیپ ہیں تھوڑا سا کیا ہے تھوڑا سٹیپ ہے this is for h2 this is for 80 اس کے بعد آپ جس کی بات بھی کریں ہیں ان سب کا دماغ خراب ہے کس کا وہ کیسے دماغ خراب ہے اگر آپ بات کرتے ہیں oxygen کی یا fluorine کی یہ کون ہے پہلے نیچے کر پھر اوپر یہ fluorine ہے پھر اس کے بعد یہ کون ہے oxygen پھر یہ کون ہے nitrogen پھر بس fluorine والا نیچے سے اوپر اوپر چلا گیا oxygen والا تھوڑا اور نیچے جاگے تھوڑا اور اوپر چلا گیا nitrogen والا اور دوڑا نیچے جاگے اس سے بہت اوپر چلا گیا اور ammonia والے کا دماغ بلکلی خراب ہوگا hello so you know ہم expect کیا کر رہے تھے کہ ہم expect کر رہے تھے کہ graph کیسا ہوگا horizontal line ہوگی کسی کا graph اوپر جا رہا ہے کسی کا graph نیچے جا رہا ہے کسی کا graph کیا جا رہا ہے کسی کا graph کیا جا رہا ہے کسی کا graph کیا جا رہا ہے اتنا بھی کچھ سیمپل سین نہیں ہے کہ سائنسدانوں نے اٹھا کر پکڑ کر کیا کر دیا ہے ideal gas کا جو horizontal line ہے مجھے لگتا ہے صرف اور صرف کون it's just the hydrogen and helium that behave very much close to the ideal ایک کام کریں گراف نہیں چیک نوڑ لکھیں تیسے والے کولم میں جیسے جیسے میں mr زیادہ کرتا جا رہا ہوں جیسے جیسے میں number of electrons molecule میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے اس کے اندر id force کی strength زیادہ ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی وہ کیا کرتا ہے جتنی force زیادہ ہوتی ہے اتنا وہ non ideal ہو جاتا ہے کیوں یہی تو مسئلہ ہے ideal اور non ideal میں کہ ideal gas کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے forces zero جیسے سے force آتی جائے گی molecules کا ایک دوسرے سے independent ہونے والا concept ختم ہو جائے گا کہ سائنسدان کیا initially کیا تصور کر رہا ہے وہ initially تصور کر رہا ہے molecules کا ایک دوسرے سے تعلق ہی نہیں ہے وہ ideal gas اس کو کہتا ہے لیکن جب وہ اصل میں gases کو دیتا ہے وہ کہتا ہے تعلق تو ہے تو جب تعلق ہوتا ہے تو اس کی ساری بنائی بھی تھیوری کا بیڑا کرک ہو جاتا ہے وہ تھیوری کس بنیاد سے بناتا ہے سائنسدان نے تھیوری کس بنیاد سے بنائی ہے کہ particles are independent of each other particles have no intermolecular force between each other particles are free from each other particles are very far apart from each other particles have nothing to do with each other particles کو کسی دوسرے particle کا موں بھی نہیں دیکھنا کبھی اس کے لئے تو ایسا ہوگا جیسے وہ اکیلہ مطلب سب کا volume ignore کر دو تو کوجی یہ جو ایک particle ہے this whole room is available for that particle لیکن جب اصل حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے تو theoretical باتیں تو کچھ اور ہوتی ہیں گیسز نہیں گیسز کے بیچ میں کوئی intermolecular force نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے بھائی ہم کبھی لکوفائی نہیں ہوتے مطلب اگر فورس ہی نہ ہوتا اس کا مطلب تو لکوفائی نہیں ہوتے حالانکہ ہر گیس بھی آتا تو اس کا temperature کم کریں وہ لکوفائی ہو جاتا ہے کیوں؟ temperature کم کریں لکوفائی ہو جاتا ہے میرا اگلا ٹاپک ہے اس کے اوپر میں بات میں جا کے بات کروں گا اگر یہاں بھی جا کے الیکٹر جاتا ہے وہ اس کا تامہ جانا چاہیے